دوستو یہ لکڑی کا دروازہ ہے جو کہ ہمارے واشروم میں لگا ہوا ہے تو یہ آپ کو دروازہ چک کر آ رہا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ واشروم میں دروازہ لگا ہوا ہے لکڑی کا ہے کیوں لکڑی ہے کی کر لی ہلکی لکڑ بھی نہیں ہے ہلکی لکڑی کا بھی نہیں ہے تو یہ مسلسل پانی اس پہ لگتا رہا ہے پانی لگنے کی وجہ سے یہ جو دروازہ یہ دیکھیں یہ آپ کو چک کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے گل گیا ہے یہ نیچے والد شاید سے بھی یہ گل گیا تھا یہ یہ سارا یہاں سے پانی لگ لگ کے یہ دروازہ گل گیا تو میں نے مسلسل کو کہا وہ ٹائم نہیں دے رہے تھے آج کل مہنگائی بہت ہے مہنگائی کا دور ہے کام اتنا نہیں ہوتا جتنی وہ مزدوری مانگتے ہیں تو کافی دن میں پریشان رہا مارکٹ میں گیا مارکٹ سے میں نے دو چار لوگوں سے مشاورت کی مشورہ کیا تو ایک دوست نے مجھے اس کا طریقہ بتایا تو میں نے جو شیشے والی دکان ہوتی ہے المونیوم شیشہ وہاں پہ گیا ہوں تو یہ المونیوم کی یہ دیکھیں چوڑی پٹی مل جاتی ہے یہ پچاس رپیہ فٹ کے حساب سے مجھے ملی تھی تو یہ میں لے آئے ہوں یہاں کیلے لگا کے میں نے اس کے اوپر اس کو فٹ کر دیا نیچے سے اس کی سکائی کر دی تو یہ دروازے کی سیفٹی ہو گئی ہے تو دوستو اگر آپ کے بھی گھر میں کوئی اس طرح کا دروازہ ہو اکھٹکی ہو اگر وہ گھلری ہو نیچے سے خراب ہو گئی ہو تو بجائے سے کہ ہم مستیوں کے پیچھے باگ کریں تھوڑی سی اگر ہمت اور پوشش کی جائے تو ہم یہ خود سے بھی کر سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اس طرح سے میں نے اس کو فٹ کر لیا ہے تو آمنے بھی اس طرح سے فٹ کر لینا ہے نیچے ماری جگہ جو ہے اب اس کو پانی بھی لگ گیا تو خطرہ نہیں لے گا کہ آپ کا دروازہ خراب ہوگا نیچے سے یہ گھل جائے گا تو جو یہ سائیڈ ہے تو اس کو دوستو آپ نے پہلے تو کسی چیز کے ساتھ آپ نے اس کو پرچ لینا ہے اس کی اچھی طرح سے صفائی کر لینی ہے تو اس کی فلنگ کرنی ہے اگلا طریقہ آپ کو فلنگ کا بتاتے ہیں تو آپ نے کس چیز کے ساتھ اس کی فلنگ کرنی ہے دوستو مارکٹ سے لسٹس آف پیرس مل جاتا ہے جو پینٹ کی شاپس ہوتی ہیں وہاں سے تو مجھے بیس سرپے کلو ملا ہے ایک کلو میں لے رہا ہوں تو یہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ وائٹ قسم کا پاورڈر ہوتا ہے بہت ہی وزر میں ہلکا 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 سا یہ آپ نے لے لینا ہے اس کے اندر آپ نے پانی مکس کرنا ہے پانی آپ نے بہت زیادہ مکس نہیں کرنا کہ یہ بہت زیادہ پتلا ہو جائے آپ نے اس کا پیسٹ بنانا ہے گاڑا سا پیسٹ بنانا ہے پٹین کی شیف میں بنانا ہے تاکہ یہ گاڑا دوا ہو جائے یہ اس میں پاورڈر تھوڑا سا اور مکس کر لیتے ہیں تو یہ کام دوستو ہم خود بھی کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی ہمت کرنے کی ضرورت ہے بجائے سے کہ ہم مستریوں کے پیچھے بھاگتے رہیں اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں یہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ابھی بھی بطلہ ہے تو ہم اس میں تھوڑا سا پاورڈر اور مکس کر لیتے ہیں یہ جتنی آپ کو ضرورت ہو آپ اتنا بنا لیں میں خود سے کرنا لگا تو میں نے سوچا کہ چلو دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں کسی اور دوستے بھی یہ ویڈیو کام آسکے ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوستو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں ویڈیو آگے دوستوں کو فارور زوم کر دیں شیئر کر دیں تاکہ کسی اور دوست کے بھی کام آسکے کہ اس طرح کا کوئی بھی آپ کا دروازہ ہو کھڑکی ہو بارش کا پانی بھی لگتا ہے یہ ماشروب کے دروازے ہوتے ہیں تو ان کو جب پانی لگتا رہتا ہے ہم اس کی بھی بات نہیں کرتے تو اسی احتیاط نہیں کرتے تو یہ دروازے خراب ہو جاتے ہیں تو یہ دوستو آپ نے اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے تو اس کا لگانے کا طریقہ بھی آپ کو سکھاتا ہوں بتاتا ہوں تو آپ نے یہ اوپر دروازہ دیکھیں یہ یہاں پہ پہلے میں نے لگایا بھی تھا تو یہ لگری ٹوٹ گئی تھی کسی بھی آپ چیز کی مدد سے اس کو لگا سکتے ہیں یہ اس طرح سے آپ نے اس کی فلن کر لینی ہے تاکہ کوئی گلاب آپ کی نہ رہے یہ تھوڑی دیر کے بعد سوک جائے گا لکڑی سے بھی زانا یہ مضبوط ہو جاتا ہے ایسی مارکٹ میں مل جاتا ہے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں اس طرح سے آپ نے اس کو پیٹ کر لینے یہ دیکھیں یہ آپ کے دروازے پہ کسی سائٹ پہ بھی رو تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس طرح سے اب نیچے والی سائٹ پہ آتے ہیں تو اس سائٹ پہ بھی دوستو یہ یہ جو فلنگ ہے ہم یہاں پہ بھی لگا دیتے ہیں یہ آپ اس میں اور کوئی بھی چیز ملانے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے صرف اس کے اندر پانی مکس کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھر دینا ہے کہ جو اس کا سراخ جو خلا ہو بچکی نہ بچے تو آپ نے اس طریقے کے ساتھ یہ میں نے لگا دی یہ دیتے ہیں تو کچھ ٹائم کے لیے آپ اس رکھ چھوڑ دینا ہے پندرہ بیس من کے بعد بھی اتنا خوش ہو جائے گا پھر اوپر سے اس کو کھرچ لیں اس کے سائٹ کسان پرابر کر لیں تو یہ جو نیچے شیر لگائی ہے دوستو یہ دروازے کے پیچھے خلا بچ گیا تو یہ اس خلا کو میں نے فیر کیا یہ دوسری سائٹ کو میں نے فیرہ بھی نہیں کیا تو یہ بھی آپ کو دکھا رہی ہے دیکھیں تقریباً آدھا اچھ سے زیادہ یہ نیچے جگہ ہے جو خالی ہے تو اس کو بھی آپ نے فیل کر دینا تاکہ پانی اس کے اندر کھڑا نہ رہے اگر پانی کھڑا رہے گا تو پھر دروازے کے گلنے کا خطرہ ہوگا تو یہی جو پیش ہم نے بنایا ہے اسی کو آپ نے اس کے اندر بھر دینا ہے اچھی طرح سے اس کی فیلم کر دیں تاکہ جگہ نہ پچھے جہاں سے پانی اندر تاخل ہو یہ زبردست اس کی فیلم ہے یہ اس طرح ہے آپ اس کو یہ جناب یہ تھوڑی سی محنت کر کے تھوڑا سا ٹائم لگا کے تو ہم یہ خود سے کر سکتے ہیں اپنے جو دروازے ہیں خرچے سے بچ سکتے ہیں اس پہ بہت زیادہ کوئی خرچہ بھی نہیں ہوا ہمارا یہ دیکھیں یہ اس کی میں نے فیلم کر دی ہے اس کے سی آپ نے فیلم کر لینی ایک کچھ ٹائم کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے یہ جو سائیڈ ہو سکتے ہیں اس کو آپ ساف کر سکتے ہیں تو اوپر والی جو سائیڈ ہے جس پہ ہم نے پہلے لگایا ہوا تھا اس کو یہ آپ اس لیے سے ساف کرنے میں نے رنگ بھی بنا کے رکھا ہوا ہے کلر بھی بنایا ہوا تو میں اس کی اس کے اوپر آپ اس لیے سے یہ خود سے دوستو آپ کا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے میں نے اس کا کلر بھی بنایا ہوا دروازے کا آپ اس کو رنگ بھی کرنے لگا ہوں تو یہ اس طریقے سے آپ اس کے اوپر کوئی ساپی پیڑ جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ مکس کر لیں اور پیڑ لگا دیں یہ اس کی فیلم بالکل نظر نہیں آئے گی اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی میچ ہو گیا یہ اگری ویڈیو کے لیے جناب جو اجازت نے اللہ حافظ